بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دیا گیا اس کو حکومت لانگ ٹرم ریلیف کہہ رہی ہے لیکن دوسری جانب اپوزیشن تو درکنار جو خود اتحادی جماتے ہیں حکومت کی اور مختلف سبو میں ان کی حکومت ہے وہ بھی تنقید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایسا کیوں ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پہ تو شاہ خانہ ریفرنس ٹو جو ہے وہ دائر کیا گیا اور نیب نے ایک نیا کیس تیار کیا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہ گے اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیالا جیل سے بانی پی ٹی آئی بران خان نے برطانوی ٹی بی کو انٹرویو دیا ہے اور اس پہ کچھ باتیں کی ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا اور حکومت اس پہ اب کیا کرے گی اس پہ بات کریں گے پینلسٹ میں حرصت موجود ہیں پرویس سندھیلہ آزم چودری عزوان غلزائی اور خالد جمیل تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں اور سب سے پہلے خالد جمیل سب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہاں جو فارمولا دیا وزیر طبنائی ع بیس لغاری نے کہ دو گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ اور پچاس رب روپے کی بچت یہ ہم نے پہلے ایسے ٹیماتروں کی قیمتوں کے حوالے سے سنا تھا کہ اس کی بچت کرنی ہے ٹیماتر نہ کھائیں آہ چائے کے حوالے سے کہا گیا چائے کم پیئے آہ جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے اب آہ بجلی بھی کم استعمال کریں بلکہ لوٹ شیڈنگ کریں اور بچت کریں نیا فارمولا سامنے آگیا ہے کیا کہیں گے آہ ان فوائد کے حوالے سے آپ دیکھیں اس ساری گفتکوں کے دو پیلو ہیں ایک پیلو تو یہ ہے جو آپ نے تذکرہ کیا ایک پیلو دوسرا یہ بھی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان فوائدوں کو نہیں کھولا جا سکتا آئی پی پیز کو اور اس وقت حال یہی ہے کہ اگر دوسرا مابلہ پر انہوں نے لوٹ شیڈنگ کا بتایا تھا دیکھیں ہماری حکومتیں جو بھی حکومت ہو اب یہ پی ایم ایلین کی ہو پی ایس پارٹی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو بوجی حکومت ہو کاؤ مشرب کی ہو زیاد کی ہو ایوب کی ہو اس میں ہمیجھا بوج عام آدمی کی اوپر ڈالا گیا ہے اور مراج جو ہیں وہ پاکستان کی الیٹ کلاس اشرافیہ کو دی گئی ہیں اس مدر بھی پاکستان کے اندر جو الیٹ کلاس ہے یونائٹی ڈیشن ڈیولپنٹ پروگرام کی ایک رپورٹ آئی تھی چند سال پہلے اس کے اندر وہ کہہ رہے کہ سب سے زیادہ مراج جو ہیں کہ ایلیٹ کلاس ہیں اور وہ ملین ڈالرز کے اندر مجھے ایکسیٹلی ابھی تین ملین سے قریب شاید تھا یاد نہیں آرہا کہ دی جا رہی ہیں ابھی آئی بی پیز کے معاملے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اویس لغاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈک کریں تو پچاس ارب کی بچت ہوگی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر پچاس جو آئی بی پیز کمپنیز سرکاری کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کے پ آدم کر دیں تو عوام کو چالیس سے پچاس پر بھی یونٹ ریلیف مل سکتا ہے اس طرف کیوں نہیں آتے وہاں پہ آنکہ کیوں بند کر رکھی ہیں انہوں نے کیونکہ ان کے معاہدے بند کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ کو پرائیوٹ کمپنیز کے معاہدے جو ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام کی تمام ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے اگر اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے ہماری وہ کمپنیز جو ریچی کمپنیز ہیں پرائیوٹ بزنس کی کمپنیز ہیں بوجی فونڈیشن ہو یہ جتنے بھی یہ ڈا رہے ہیں یہ سب کے سب شامل ہیں اس کے اندر جو نہ صرف کمپیسٹی چارجز کے نام کے اوپر اربو کھربون پہ ہمارے سے لے رہے ہیں بلکہ ابھی تو آج ایک نئی ریپورٹ آئی ہے جس کے اندر یہ کھا جا رہا ہے کہ جب سے یہ بنے ہیں ان کو جو ٹیکس اگزیمشنز دی گئی ہیں کہ توان عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیشہ ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں ایکانوی کے بارے ساتھ تو یہ ٹیکس اگزیمشنز ان کو دی گئی ہیں وہ بارہ سو ارب روپے کی تیکس اگزیمشنز لے گئی ہیں یہ بارہ سو ارب تو ہمارے اور آپ کی فلا بیبو پہ خرچ ہونے تھے ہم نے وہ بھی ان کو دے دی ہے کہ جب آپ ٹھیک ہے وہ بھی لے جائیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے تین سے پانچ سال کے ہم آپ کو ایڈوانس پیمنٹ بھی دینے کے لیے تیار ہے بیچھنی پیدا کریں یا نہ کریں اگر ان کے اوپر آپ فوکس کریں مدارہ نہیں اس پہ تو انہوں نے فوکس کیا ہے نا خالد جمیل صاحب اس پہ فوکس کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک تو ہم نے کپیسٹی چارجز کے حوالے سے بھی اور پھر آئی پی پیز کے معاہدوں کے حوالے سے ایک فیمک تیار کر لیا ہے جلد ہم خوشخبری دینے والے ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ کہا گیا تھا کہ بزرعظم نے خود کہا تھا کہ جلد آئی پی پیز کے حوالے سے اور بجری قیمتوں کے حوالے سے خوشخبری دیں گے لیکن دوسری جانے پھر پنجاب سے ہی اعلان سامنے آئے اور باقی صوبے رو رہے ہیں دیکھیں یہ جو خوشخبری کی ب باردہ پنجاب سے بھی آئی ہے تو وہ دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ والوں کے لیے ہے اب دیکھیں جو سلیب سسٹم کو سمجھتے ہیں دو سو والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں آئیے پھر دو سو ایک پہ جو چلا جاتا ہے وہ آپ چاہے ایک مہینے کے اندر دو سو ایک پہ جائیں باقی اگلے چار پانچ مہینے بے شک آپ دو سو سے نیچے آ جائیں لیکن آپ کو جو قیمت ہے وہ دو سو سے اوپر آنے جو سلیب ہے اس کی قیمت لگے گی یہ ایک فامولہ ہے جو بنایا گیا تھ اب آپ ایک دو سو ایک سے اوپر چلے گے آپ نے وہ دو مہینے ریلیف لے لینا ہے اب یہ دو مہینے جو اتنے اگرس سبتمبر اتنے بھاری مہینے نہیں ہوتے جتنے آپ کے لیے اپریل مئی جون جولائی یہ چار مہینے پاکستان کے سالفین خاصوں کے اوپر جو سندھ اور پنجاب کے لوگ ہیں اور بستی پنجاب جو پنجاب کے زیادہ وہاں پہ در بھی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ کنزیم ہوتی ہے مجلی یہ مہینے وہاں پہ بھی ایک قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ لولی پاپ دیا گیا ہے پنجاب کی عوام کو بھی لیکن اس پہ بھی ہم ذرا ڈیٹیل بات کرتے ہیں لیکن تھوڑا آگے بنیں گے آزم چوجہ صاحب یہ بتائیے گا یہ جو دو گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ اور پچاس رب روپے کی بچت وہ جس کے لیے بھی ہو اب ایسے ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ خون پسینے کی کمائی تو خون کی کمائی تو شاید ہماری ریڈ کلاس کھا چکی ہے اب غریب کے پسینے کی کمائی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں پچاس رب روپے کی بچتے ہیں اگر دو گھنٹے کا آپ پسینہ بہاتے ہیں تو اگر پورا دن ہی لوٹ شیڈنگ ہو تو پھر کتنی ہمیں ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا ایسے فارمولوں پر ہم ہس ہی سکتے ہیں یا اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے انٹروں میں سارے ایسے ماضی کے فارمولے بکتا ہے ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا تھا روٹی نہ کھائیں ڈبلوٹی کھا لیں کیٹ کھا لیں اس قسم کی جو تجاویز دی جاتی ہیں کیا یہ شرافیہ پر خود لاغنی ہوتی یہ چیزیں اگر دو گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ سے پچاس ارب روپے کا آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہوتا ہے تو آپ کی جو انڈسٹری یا آپ کے جو بزنس بند ہوں گے دو گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ سے اس سے نقصان کتنا ہوگا کیا وہ تخمینہ بھی آپ نے چیک کی ہے اس کا نقصان کتنا ہے آپ دیکھیں جو بنیادی چیز ہے ابھی خالد جمیل صاحب نے جو اثر بات ہے وہ بتائی ہے کہ آپ نے بجلی کے ریڈ کم کرنے تھے آپ نے ایپی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو ریویو کرنا تھا اور پرائیم میسٹر صاحب جیسے خود کہہ بھی چکے تھے کہ ہم اس میں جائیں گے لیکن آج پرائیم میسٹر صاحب باقی صوبوں کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب نے چودہ رپے فی یونٹ بجلی کم کی ہے اسی طرح آپ بھی کم کریں چلے صوبے تو اپنا جس طرح جو کر پائیں گے وہ کر رہے ہیں لیکن جو وفاق کا کام ہے جو ایپی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں دیکھیں ماضی کے اندر ہماری ریاست نے جو معاہدے کیے ہماری حکومتوں نے جو معاہدے کیے وہ اتنے ظالمانہ ہے کہ آج ہمارے گلے کا توک بن چکے ہیں اور میں حران ہوں کہ جب بھی کوئی ریاست کسی کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس میں اپنا مفاد مدنظر رکھا جاتا ہے یہ کیسے معاہدے ہیں کہ جس میں ہم نے ریاست کا جو مفاد مدنظر رکھا ہی نہیں ہے صرف ان کمپنیوں کے مفادات کو ہم نے صرف اس کو تحفظ دینا تھا نہ صرف یہ دیکھیں نا کپیسٹی پیمنٹ بلکہ ٹیکس چوری ایک نیا جو ہے وہ پنورا باکس کھل گیا ہے کپیسٹی پیمنٹ علیدہ سے ہزاروں عرب جا رہے ہیں اور ٹیکس چوری علیدہ سے ہزاروں عرب ہو رہی ہے اور یہ تمام بوجھ آپ کے اور میرے اوپر آ رہے ہیں عام آدمی کے اوپر آ رہے ہیں اب جب پنجاب کی طرف اگر آپ پنجاب نے چودہ رپے پر یونٹ کمی کا اعلان کیا دو سو سے پانچ سو تک اچھا ابھی جو ہمیں یہ اگست اور سپٹمبر کے بل ہیں ابھی ہمیں جو اگست کے بل اس وقت رسیب ہوئے ہیں ان کے اندر اس قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی اس میں کوئی ریلیف ابھی تک نہیں آیا میں نے اپنے ذاتی بل بھی چیک کی ہیں میں نے ادھر ادھر دو سب آپ کے بل بھی چیک کی ہیں ہمیں کسی بل میں کوئی ریلیف نہیں ہے دو سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے لیکن تمام بل اسی طرح آئے ہیں عظم چوجی صاحب آپ دیکھیں نا ہم جذباتی قوم ہیں نا ہم ذرا جلدی وہ ہو جاتے ہیں کر رہی ہے حکومت انہوں نے کہا ہے ہم نے اگست سے جو ہے باقیدہ تو پر انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے آئی پی پیس کو لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے باقیدہ بات چیت شروع کر دی ہے اور اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ بل ظاہر ہے بجلی چلے گی تو بل آئے گا نا آپ لوڈ شیڈنگ پہ اگر جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ پہ تو میرے خال میں یومی آگر ہو تو چھے سو عرب کا فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کا بھی بل نہیں آئے گا حکومت معیشت کو بھی فائدہ ہو جائے گا فرمولہ تو دے دیا انہوں نے پھر تو یہی سارا حل بہترین ہے کہ ملک کی بجلی بند کر دی جائے تاکہ ہم پیسے بچائیں لیکن پھر آئی پی پیز کو کپیسٹی چارجز کہاں سے دیا جائیں گے پھر اس کے لیے کوئی نیا راستہ ٹیکسیشن کا نکالا جائے گا جو آپ سے اور کوئی سے پیسے بصور کر کے ان کو دیا جانے ہے کیونکہ ان کا تو میٹر نہیں بند ہوگا کپیسٹی چارجز زوال پذیر ہیں ابھی وہ آپ دیکھیں سابق فینانس منسٹر بہر اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سو کے قریب سنتے بند ہو چکی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا تخمینہ ہے کہ یہ ہزاروں میں جا رہی ہیں بند ہو رہی ہیں اور لاکھوں روپے لاکھوں لوگ جو ہے نا بے روزدار ہو رہے ہیں اور وہ صرف یہ صورتحالہ آپ نے تقریباً کم ہو بیچ دو لاکھ کا فگر ہے آزم چوہج صاحب آپ نے ویسے لائٹ ورڈ یوز کیا ہے زوال پذیر ہے زوال پذیر نہیں اب تو شیٹ ڈاؤن ہو چکا ہے اجھے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور میں جانا چاہوں گا پر بیسدرہ صاحب یہ فرمائیے گا یہ فارمولوں کے حوالے سے اور یہ جو گفتگو آج کی گئی ہے ویسے آپ کے علمے ہوگا آپ جانتے ہیں کانسٹیشن ایونیوں میں کتنے گھنٹے روڈ شیڈنگ ہوتی ہے اگر وہاں پہ یہ روڈ شیڈنگ ہو اگر اتنے فوائد ہیں تو وہاں پہ بھی میرے اگر یہاں پہ کوئی لوجیکلی بات کر بھی دوں گا تو داہر ہے اب سینئر ترین میرے ساتھ دو دوست بیٹھے ہوئے خالصہ بیٹھے ہوئے نئی بھائی نے کیے اور ابھی رضوان بھائی کی باری آئے گی اب پتہ نہیں اس کو کس طرح لیا جائے گا حکومت کو تو میں ڈیفینڈ شاید نہ کر رہا ہوں سر آپ اسی طرح بات کریں جیسے وزیر طوانائی نے کیا ہے پرویس اندیلہ صاحب انہوں نے نہیں سوچا کیسے لیا جائے گا جی میں بتاتا ہوں سر وزیر طوانائی نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی جس پر اتنا وویلہ کیا جائے میں جس ملک میں رہ رہا ہوں نا خالصہ آپ میرے خیال میں یورپ ضرور گھوم کے گئے ہوں گے یوکے بھی گھوم کے گئے ہوں گے یہاں پر چھ بجے کے بعد ہمیں کوئی مارکٹ کھلی نہیں ملتی چھ بجے کے بعد اگر آپ نے کسی سٹور سے کچھ چیز لینی ہے ہاں کچھ سٹور ایسے ہیں جو 24 آور کھلتے ہیں جو صرف گروسری کے سٹور ہے جہاں سے آپ ضروریاتیں زندگی کی چیزیں لے سکتی ہیں جوتے کپڑے والی دکان آپ کو چھ بجے کے بعد کھلی نہیں ملتی رات کو گیارہ بجے تک سورج ہوتا ہے لیکن چھ بجے کیوں بند کر دیتے ہیں صبح دس بجے کھلتی ہیں دکانیں کیوں دس بجے کھلتے ہیں بارہ بجے کیوں نہیں کھلتے ہیں ایک بجے کیوں نہیں کھلتے ہیں کیونکہ نیندر نہیں اٹھتی ہے نہ دی سوال یہ ہے کہ دو گھنٹے بجلی بند ہونے سے آپ کے ملک میں کس چیز کی کتنی بچت ہوگی آپ کے بلوں میں کتنی بچت ہوگی گورنمنٹ کے اداروں ہر جگہ میں بچت ہوگی یہ بڑی سمپل سی بات ہے لیکن جڑی قوم نے اٹھنا ہی ستی ہے دو بجے میں جڑی کا تکانہ تین وجہ کھلی آنے تراتی بارہ بجے باندھو نیاں اور اس کے بعد جاری دفعہ گھر سے ہم نے گھر کی گروسری بھی لے کے جانی ہے بارہ بجے بچوں کے جوتے بھی لے کے جانے ہیں صبح شادی کے لیے کپڑے بھی لینے ہیں یہ بھی تو حصہ ہے نا سر اس کا سر یہ بھی تو ایڈ کر لینا اگر دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے بچت ہوتی ہے تو قوم اس طرف کیوں نہیں جاتی سر ہم تیار ہیں عرض یہ ہے تیار ہے قوم تو تیار ہے قوم تو دس دس بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہی ہے وہاں کی عوام ٹیکس دیتی ہے اس کے بدلے میں اسے کچھ ملتا بھی ہے جی اس کے بدلے میں سارا کچھ ملتا ہے آپ جو ملتا ہے اس کو مانے تو صحیح نا لیکن یہاں پہ تو ہر ٹی وی ٹاک شو میں یا ہر جگہ پہ بیٹھ کے جس طرح کمیٹی نکلنے سے پہلے نہیں چار پانچ ساتھ مائیاں بیٹھیاں دیاں اور اڑا پہ ہم اندھا مائل کمیٹی لائے کے ناس دھڑیئے آپ جو آپ کو ملا ہے اس کو بھی تو انجھوائے کرے ہمیں تو یہی ملا ہے ہم بات کر سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں آپ پوری دیکھیں آپ کو جو اس ملک میں ہے جو اس ملک کے پاس ہے جو اس ملک میں کیا نہیں ہے اس ملک کے پاس کیا نہیں ہے اس ملک کے پاس آپ بتا دیں اس ملک کے پاس سارا کچھ ہے لیکن صرف کیوں کہ ہم نے کمپلین کرنی ہے مجھے ایک بات بتائیں اب میرا جو سینئرہ مجھے یہ بتا دیں بھٹو صاحب کے خلاف یا جو بلکہ آپ مجھے اس سے پہلے آ جائیں جو آپ کے جو پہلے اڈکڈیٹر تھے وہ کس چیز پر نکالے گیا تھے کس چیز پر عوام ان کے باہر نکلی تھی چینی مہنگی ہو گئی تھی کہ آج یہ پرابلم نہیں ہے کہ مہنگائی ہے اس ملک میں بھجانا آج سے پچاس سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا اس ملک میں کہ مہنگائی ہوگی ہے چینی مہنگی ہوگی ہے ایوب کے ساتھ جو لفظ سے میں بولانا نہیں چاہتا کہ پچاس سال پہلے بھی یہیسو نہیں تھا مہنگائی والا آج بھی وہی مسئلہ اس ملک کا مہنگائی کا کس کا قصور ہے سندیلہ صاحب قوموں کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے قومیں بھی کوئی ذمہ داری اٹھائیں جب آپ کو پانچ روپے نوے پیسے کا یونٹ مل رہا تھا نواز شریف کے دور میں آپ لوگوں کو عمران خان کی محبت میں ہر قیمت پر عمران خان چاہیئے تھا پیٹرول پمپ پہ کھڑے آدمی کو پانچ روپے کپ پیٹرول لٹر منظور تھا لیکن نواز شریف نہیں عمران خان چاہیئے سر آپ پیسے نہ کریں دیکھیں جب آپ کے پاس جب پانچ روپے نوے پیسے یونٹ تھا اس وقت آپ بجلی کے بلوں پر نہیں رہتے تھے اس وقت آپ نے بہت زیادہ ہے سر ہر چیز جو ہے وہ حکومت پر ڈال دی جائے اور اس ملک کی عوام کہہ جی ہم نے کچھ نہیں کرنا ہمارے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے ہمیں بجلی پوری دیں سر یہ تو موجودہ حکومت کر رہی ہے اور کھانا کہیں اوپر سے اترے اور ہمارے گھروں پر شام کو کک صاحب آئے وہ کہیں جی آپ کے حصے کا کھانا آگیا حکومت نے بیج دیا سر جس کے گھر روٹی نہیں ہے اس کے گھر کہاں کک آتا ہے سندھیلہ صاحب آپ یہاں حالات کو دیکھیں لوگوں کے لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں کس کے گھر میں روٹی نہیں ہے لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں روز خبریں آ رہی ہیں وہ تو جو بچارہ ہوگا رہا ہے کسان وہ اگر بانٹ رہا ہے جو خودکشی ہوتی ہے اس کی جو وجہ ایک انسان کی آپ چھبیس کلوڑ کے عوام پر ڈال رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ بھی کوئی اور ہو سکتی ہے آپ یہ نہ کہیں کہ اس ملک میں چھبیس کلوڑ کی عوام جو ہے وہ خودکشیہ کر روٹی نہیں کھانے کو مل رہی مقدم کام دا کسورے سر ایوب خان کے جانے کا رولہ کیا تھا ایوب خان کیوں گیا تھا اس وقت چینی مہنگی ہوئی تھی مہنگائی تھی نا یہی وجہ تھی نا سرکار آپ یہ دیکھیں نا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں پچانس سال پہلے بھی تو آپ کسے جانا چاہیے سندلہ صاحب سر اس کو ہونا یہ دیکھیں یہ نہ یہ ہے ہونا کہہ چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک کے جو آپ کی کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اس ملک کی اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہے اگر عمران خان کا دور حکومت ہے تو اس وقت کی اپوزیشن کا اتنا ہی رول ہے کہ وہ اٹھے اور کہیں عمران خان صاحب آپ اٹھے ہیں آپ نے وزارتی وزمت حالب اٹھا لیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آئیں مل کر اس ملک کے عوام کو مسائل سے نکالیں اور جب عمران خان صاحب وقت پورا کر لیں ان کو نیچرل نکر سے وقت پورا کرنے دیں تو اس کے بعد جو آئیں اس وقت کی اپوزیشن اس کے ساتھ گھڑا ہو جائے ٹھیک ہے ملشنگ برداشت اگر کر لیں ہم تھوڑی سی سندر صاحب آپ آپ یہ وہی بات کریں سیکنڈ کر رہے ہیں وزیرت بنائی کی بات کیونکہ اگر آپ برداشت کر لیں یہ مشکل صورتحال کو تو ظاہر ہے معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور اس میں قوم کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا حکومت کا ہے میں رضوان گلزے صاحب آپ سے جانا چاہوں گا ایک تو یہ ہمارے جو قصور ہیں اس کے حالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم معیشت پہ جو ایک عام آدمی ہے غریب آدمی ہے اس کی جو صورتحال ہے اور عرباب اختیار کے فرق کا دوسرا اگر یہ دو گھٹے کلوٹ شڑیں گا برداشت کر بھی لیں جیسے مشورہ دے رہے ہیں سندرل صاحب یا ہمارے وزیر طبانائی نے بلکہ یہ مشورہ دیا ہے پچاس سن رویر کی بچت ہوتی ہے تو کیا ہم اگر برداشت بھی کر لیں تو معیشت کو کوئی فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں یا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ اشرافیہ کی طرف چلا جائے گا حکومت کے پاس کچھ زیادہ چیزیں تو ہے نہیں تو نے کچھ نہ کچھ فائر فائٹنگ کرنی ہے اب فائر فائٹنگ کے لیے یا آپ کے آمدن نہیں ہے تو آپ نے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے یا قربانی دینی ہے اب وہ پرابلم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ اپنی اپنے طور پر قربانی دے اپنی کسی چیز کی قربانی دے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اگر یونٹس بچانے ہیں تو وہ اپنے سرکاری جو اخراجات ہیں اس کے اندر کوئی پٹوٹی کرے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی عمام کے جیبوں سے نکالا جائے یعنی اس وقت جو آمدن ہے حکومت کی وہ سوائے پاکستان کے شہنیوں کی جیبوں کے سے نکلے ہوئے پیسے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یا تو کوئی لانگ ٹرم پلان ہوتا ہمیں یاد ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر ایک ٹائم پہ وزیر طوانائی حماد حضر ایک پالیسی لے کہے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے ہم نے کپیسٹری پیمیٹس لے نہیں ہے تو ہمیں اس بجلی کو زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرنا ہے اور اس میں انہوں نے یہ پیکج دیا تھا کہ جو زیادہ یونٹ استعمال کرے گا اس کو سستی بجلی ملے گی تاکہ جو ہمارے پاس بیگیج ہے یا وہ جو کپیسٹی پیمیٹس کا ورڈن ہے وہ لوگ زیادہ استعمال کریں اب وہ بجلی زیادہ استعمال جیسے آزم چودری صاحب نے یہ کہا کہ بجلی استعمال نہیں ہوگی تو اس کا بھی اثر ہوگا تو پالیسی اگر تو یہ پالیسی ہو کہ بجلی جو ہے وہ بچت کرنی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ اس کا کوئی یعنی امپیٹ جیسے آپ نے کہا کہ جی پچاس ارب یہ کیلکولیشن تو کرتے ہیں اپنی تو بڑا اچھا ہے لوگ نے کیلکولیشن کی کہ جی پچاس ارب روپے بچائی جا سکتے ہیں اگر دو گیٹے کے لوڈ شیڈن حالانکہ لوڈ شیڈن تو پہلی اور یہ لوگوں کی لیکن یہ جو اگر کلکولیشن وہ کر لیتے کہ جو ان کے اخراجات ہیں جو ایاشیاں ہیں جو ان کے ان کی بات یعنی گورنمنٹ میں نہیں جتنا بھی اشرافیاں ہیں اس میں سرکاری افسران ہیں اس میں ملٹری افسران ہیں اس کے اندر ججز ہیں اس کے اندر سیاستدان ہیں گورنمنٹ میں بیٹے ہوئے جو وزیر ہیں یار آپ سب سے پہلے مثال بنیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم نے اپنے اخراجات میں اتنی کمی کر دی ہے سر وہ تو کہہ رہے ہیں نا غلزی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم ترخائیں نہیں لے رہے ہم مرات نہیں لے رہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ترخائیں نہیں لے رہے سال بنے گے تو شاید پھر آپ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جائیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا اور یہ پہلے ہمارے لیڈرز کر رہے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے لیڈرز تو کر کچھ نہیں رہے جس کام کے لیے ان کو بٹھایا ہوا ہے وہ بجائے اس کے کہ کوئی وہاں پہ بیٹھ کے پلین دیں کوئی پالیسی دیں کوئی لانگ ٹرم پالیسی جس کی بات کر رہے ہیں وہ سارا فوکس ان کا اسی بات کے اوپر ہے کہ کسی طرح ہمیں کوئی پولٹیکل مائلیج مل جائے کسی بات کے اوپر اچھا آج ایک اور بات کی گئی غلزہی صاحب آپ پولٹیکل مائلیج کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی وزیر طوانائی نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ایک تو درہ یہ ہمیں سمجھا بھی دیجئے گا لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بھی بات کرنے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے یہ بڑے مشکل ایگریمٹس تھے یہ گزشتہ ادوار حکومت پر ایگریمنٹس ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ اور اب چونکہ عوامی پریشر آیا تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے اور ہم ان سے ریگوشیٹ کر رہے ہیں کتنی حد تک ان کو اس احتجاج کا اس حکومت کو سپورٹ ملی ہے دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک جانب ہمارے پر بجلی نہیں ہے لوٹ شہیڈنگ کی بات کریں دوسری جانب یہی بات وزیر طبعہ بھی کر رہے ہیں جو ہمارے دیزے صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ بجلی استعمال کریں تاکہ بجلی سستی ہو اور ہمیں بچت ہوگی یعنی کپیسٹی پیمنٹ کی جو لوجک آپ بتا رہے ہیں تو یہ دو متزاد باتیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ جو پورپ ڈالائے کہ یہ پلان یا جو بھی اس کی ذمہ داران وہ اس کو ٹھیرا رہے ہیں لیکن جو ہونا تھا چلے جی انہی کے دور میں یا جس کے دور میں بھی کے پیسٹے وہ یہ آئی پی پیس بنے ہیں اگری برس ہوئے اب اس کا آپ کے پاس پلان کیا ہے اگر آپ یہی پلان ہے کہ آپ نے اس میں لوگوں نے ہی کرپارنگ دینی ہے اور آپ نے لوڈ شیڈنگ کر ختم کر کے اپنے جو پیسے ہیں وہ بچانے ہیں تو پھر آپ کا اس میں کیا کمال ہے آپ کا جو گریٹ مائنڈ ہے یا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے تجربتار ہیں یا ہمارے پاس ایک بہترین پالیسی ہے ہمارے پاس بیسٹ ٹیم ہے سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیسٹ ٹیم تھی آپ اتنے تجربتار تھے تو آپ کا پلان کیا تھا آپ کا تو پلان نظر نہیں آیا سولہ مہینے پہلے حکومت ہوئی اس کے بعد تقریباً وہی سیٹ اپ نگران بھی چلتا رہا اور پھر دوبارہ یہی جو ہے وہ وہی سیٹ اپ آیا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسا لانگ ٹرم شک پنکھے کے بغیر سو جائیں لیکن لوگ ہی کریں اور وہ کون سے لوگ کریں جن لوگوں کو آپ انٹرنیٹ ٹک کی سہولت نہیں دے رہے جن لوگوں کے جو بیسٹ ٹرائٹس ہیں پاکستان میں یا تو آپ لوگوں کو وہ دے رہے ہو آپ لوگوں کے ساتھ ایک طرف وہ سن کر رہے ہیں جو ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی چھین رہے ہیں اس کے اوپر بھی اب خاصل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو تھوٹ اگر کہیں پہ ان کے پاس ویسے کوئی چیز ہے نہیں ہے جو بجلی کے صورتحال ہے یا بلز کی صورتحال ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ٹیکسز ان کے اوپر اتنا بوجھ لات کی بھی اگر انہی سے لوگوں سے ڈیمانڈ کی جائیں یعنی پسینے ان کے پسینے کی کمائی بھی کھانی ہے اور اس کے کمار ہیں وہ بھی آپ کو دے دیں جی یقیناً یہی صورتحال ہے اور اس میں جن ادوار کا آپ ذکر کر رہے تھے غزی صاحب اس میں دوہ در سترہ میں آگریمنٹس ہوئے اس وقت تو بھی کن کی حکومت تھی وہ آپ کے سامنے ہے پھر نائنٹی نائنٹی فور میں بھی کچھ آگریمنٹس ہوئے تھے مطلبہ بن رضیل بھٹو شہید کی اس وقت حکومت تھی تو ظاہر ہے اس وقت وہ بھی اس حکومت کے اتحادی ہیں تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے پنجاب میں جو ریلیف دیا گیا اس پہ دیگر صوبے کیوں بات کر رہے ہیں کیوں تنقید کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا